سیکنڈ دن کا شروعات ہماری سوونیئر ڈسٹیبیشن سے ہوتی ہے جس کے یہ کیم کے جو کورس لیڈر اینوور لیبرٹی صاحب جس کی بدلت یہ پرو آرگنیز کیا گیا ہے تو ہم اگلے دن کیم کے صبح کو ناشتے کے بعد اینوور لیبرٹی صاحب ہمیں اسکارو کا سوونیئر پیش کرتے ہیں اتنے میں ہمارے سکاروٹس احمد کی ٹیم جاتی ہے اور ناشتہ لے کراتی ہے پھر ہم جکابا سے گئے وی ٹیم اپنی ٹینڈو میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم ناشتہ کرتے ہیں کیمپ کو ترتی دینے کے بعد پھر ہم جاتے ہیں گراؤنڈ کے طرف جہاں پہ اسیملی ہوتی ہے اور وہاں پہ ہمارے لیڈر انوور لیبرٹی صاحب ہی موجود ہوتے ہیں جس کے ساتھ سکاروٹس ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر اسیملی کے لئے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں نشمن سکاروٹس سینٹر گھوڑا گلی ماری کے جو انشارج ہے جو سنبھالتے ہیں نویل قاسم صاحب پھر انہیں سینبیو پہ بلائے جاتا ہے اسے سکارف اور سندھی اجرک کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے پھر اسکاروٹس کو میں نے ایرنے کی طرف لے جا جاتا ہے جہاں پہ پاکستان کے ایک معروف قضیم استی سید خرشید حسن جعفری صاحب جو کلاس کا باقعد آغاز کرتے ہیں جو ہمارے کورس لیڈر بھی ہیں ڈیپٹی کورس لیڈر بھی ہیں اور جنہوں نے ہمیں بھی رہنمائی بہت کی اور اچھے طریقے سے ہم نے کلاسے یہاں پہ لی جکاوا سے سکندر لیمہر جو کے چیئرمن ہے المسا موٹن سیکنڈی پابلک کے سکول اور شاہین پبلیج سکول کے انہوں نے بھی اپنے فرائض انجام دیئے سید خرشید حسن جعفری صاحب سر رہے بلی سمرو سانگ ڈینا مک پرسنگ ڈا فیلڈ آف اسکاوٹنگ بہت زبردست طریقے سے اس کیم کو سپورٹ کیا اور پڑھانے کے ساتھ ایکسٹر ایکٹیوڈیز میں بھی سر نے اپنے مہارتوں کو نمائی طریقے سے ادا کیا جیسے ایک کلاس اینٹ ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں کیم فائر گراؤنڈ کی طرف جہاں پہ انجائیمنٹ کے حوال سے در فوٹو سیکشن کچھ یادوں کو ہم سے بیٹھتے ہیں یہاں پہ فوٹو سیکشن کی صورت میں اسکاوٹنگ میں کو ہماری جائیں اور وہاں کے نظاریں انجائی نہ کریں یہ تو اسکاوٹنگ کے بھی خلاف ہو جاتا ہے تو جب کلاس اینڈ ہوتی ہے ہم شام کو دوست جاتے ہیں مری کے کچھ پائنڈ گھومنے کے لیے اور وہاں انجائی کرتے ہیں شام کے وقت پھر سے ہم کلاس لیتے ہیں جہاں پہ ہم اسکاوٹس کو اسکاوٹ ہوا کا وعدہ اور اسکاوٹ کوانین سکھاتے ہیں اور اس طریقے سے آج کیا ہماری کلاس اینڈ ہوتی ہے ملتے ہیں پار تری میں